مکہ کے اندر مکہ میں اللہ تعالی کیا بیان کر رہے ہیں مدینہ کے اندر اللہ تعالی کیا بیان کر رہے ہیں قرآن کے آٹھ دس پارے احکامات کے اوپر ہیں دوز اور کم کرنے ہیں دوز اور کم ہیں لیکن جو میجر جو قرآن کا سیگمنٹ ملے گا جو ہم بحیثیت مسلمان ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا قرآن وہ آپ کو ملے گا فنڈمنٹلز کے اوپر وہ آپ کو آخرت سے جوڑنے کے اوپر ملے گا وہ آپ کی اورینٹیشن کو صحیح کرنے کے لیے ملے گا وہ آپ کو بلیف سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے ملے گا کہ اللہ کتنا ضروری ہے اللہ کتنا بڑا ہے اللہ کتنا اچھا ہے اللہ کتنا خوبصورت ہے اللہ کیا کرتا ہے اللہ اچھوں کے ساتھ کیا کرتا ہے فرشتے کیا کرتے ہیں رسول کیوں ہے رسول کی احمد کیوں ہے تو یہ وہ ساری چیزیں اور یہ وہ مسئلے نہیں کہ جو ابو جہل کے ساتھ تھے جو عطبہ کے ساتھ تھے جو بڑے بڑے اس زمانے کے عربوں کے فرونوں کے ساتھ تھے یہ وہ مسئلے نہیں یہ وہ مسئلے جو آج بھی آپ دنیا کے اندر یہ کام لے کے جائیں گے آپ کو ریلیونسی مل جائے گی انہوں نے کیا تھا ہماری قوم بھی کری تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قبر ہو گئی موت ہو گئی یہ سارے فریم ورکس ڈیولپ کرنا اور قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جو ہے جب مر جائیں گے اور اس کے بعد ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم اس کی جو عظام جو ہیں اس کی جو ہڈیاں ہیں اس کو ہم جمع نہیں کر سکتے اللہ کہتا ہے بلا قادرین یہ تو تم نے بہت بڑی بات کر دی ہے تمہیں بڑے کلیے کی بات کی ہے اللہ کہتا ہے دیٹیل سنو بلا قادرین ہم تو قادر ہیں اس بات کے بات پر انسویہ بنانا یہ تمہارا تھم امپریشن ہے نا یہ انسویہ بنانا ہم اس کو بھی دوبارہ بنا دیں اور یہ وہ بار بار یہ بات بیان کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے جہم مر جائیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ ہمارا ریوائیول ہوگا ریزریکشن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے تم کیا آبا ہونالاولون تم کیا اپنی بات کر رہے تمہارے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں نا جن کے اوپر تمہیں بڑا زام اور بڑا غروع اور تکبر اور بڑا گھمنڈ ہے ان سب کو میں اٹھاؤں گا یہ وہ گہرائیاں ہیں اصل میں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ہے اللہ کیا سننے کیوں کہا اکسی روح اکسی روح تم کسرت سے یاد کرو کس چیز کو حاضر میں لفظات جو لفظتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے یعنی الموت موت کو کسرت سے یاد کرنا پھر قبر کو یاد کرنا پھر ان کی منزلوں کے اندر اندھا یقین رکھنا صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ نا اپنی جنت جنت کو جہنا اور جو جہانم ہیں اس دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے حقیقی طور پر نہیں ان کو اذبر تھی قرآن نے جو ڈیٹیلز بیان کی ہیں جنت کی جہانم کی آخرت کی اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو اس کو فردر ایکسپلین کی ہے انہوں نے اس کو اپنے خون کے اندر اتارا ہوا تھا اگر یہ بات سمجھ میں نہ ہے آپ کو میں تھوڑا اس سے بتاتا ہوں آپ کبھی بک پڑھیں بڑی کمال کی کوئی کہانی پڑھیں کمال رائٹر ہو تو وہ آپ کو خیالی دنیا میں لے جائے گا شاید آپ ٹرکی کبھی نہیں گئے ہوں لیکن وہ آپ کو گلیوں سے روشناس کرا دے گا رائٹر ایسا کمال کا ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے تو وہ اس طرح جنب جہانم کو دیکھا کرتے تھے ان کے لئے یہ سب چیزیں اتنی امپورٹنٹی تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے چارٹر کے ثرو کیا کیا ہے فریمورکس بنائے ہیں تذکیہ کیا ہے ان کا ان کی بیز بنائی ہے یہ وہ ہیں جو اینڈ تک اللہ کے حصول کے ساتھ جا رہے ہیں اینڈ تک اینڈ تک جنب اسلام کے لئے لڑنے ہیں اینڈ تک اور جو مکی دور کے اندر جو اسلام قبول کیوے لوگ ہیں اصل میں ان کی پرورش ان کی نرچرنگ بہت کمال کی ہوئی ہے مسئلہ نہیں ہوتا تھا اللہ قرآن نے حضل کرتا تھا ان کے جوابات دیے جاتے تھے ان کی باتوں کا ان کے پرپاگینڈاز کا جواب دیے رہے اور آپ کو ایسا لگے گا جب آپ اس کو پوری کورنالوجی کے اندر پڑھیں گے آپ کو لگے گا وہ ایک اعتراض اٹھائیں گے اللہ یہاں سے جبریل کو بھیجتے ہیں اور وہ معاملات کو سیٹل کرتے ہیں اور ان کا جواب دیا ایسا نہیں ہے ایسا ہے وہ سٹینڈٹ بیان کر کے لے کے آنا بھی تو اسلام نے یہ کیا ہے